اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج کی ایک خبر بہت خاص ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حج 2023 میں شامل ہونا چاہتے ہیں ایک خصوصی اجلاس منقض ہوا اس اجلاس میں حج 2023 کی مجوزہ پالسی سے آگاہ کیا گیا بتایا گیا کہ اس سال ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد پاکستانیوں نے حج پر روانہ ہونا ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبد الشکور نے وزیر خزانہ کو وزر مبادلہ سے متعلق بعض مسائل سے آگاہ کیا اور ان سے تعاون طلب کیا اجلاس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سپانسرشپ حج سکیم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا واضح رہے کہ مجوزہ سپانسرشپ سکیم کے تحت سمندر پار پاکستانی ذاتی یا پاکستان میں مقیم عزیز اور قارب کے لیے وزارت کی مخصوص فارن اکاؤنٹ میں ذر مبادلہ بھیجوانے پر قرآندازی سے استثناء حاصل کر سکیں گے پاکستان میں مقیم درخواست گزاروں کو پاکستانی روپیے میں ہی واجبات جمع کرانے ہوں گے اور قرآندازی میں شامل ہونا ہوگا وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاگڈار نے کہا ہے کہ حج ایک مقدس معذہبی فریضہ ہے جسے ہر مسلمان پر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا وزیر خزانہ نے مذہبی فریضہ کو کامیاب بنانے کے لیے حاجیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرنے کا عہد کیا ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے تعاون اور حمایت پر وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا حج پالیسی کا اعلان اگلے ہفتے وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے حج درخواستوں کی وصولی تیرہ مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے حج اخراجات بارہ تا تیرہ لاکھ متوقع ہیں امسال حج کے لیے عمر کی حد ختم ہو چکی ہے ہر عمر کے افراد حج داخلہ کروا سکیں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی نئی نویلی خبریں ملی ہوں گی حج کے لیے جو جانا چاہتے ہیں دوہزار تیس میں ان کو چاہیے کہ اگر ان کے رشتہ دار باہر مقیم ہیں تو یاد رہے کہ یہ حج کی درخواستوں کے لیے خاص فورن اکاؤنٹ ہے جو کہ ڈائریک باہر سے اس میں شامل کریں گے یاد رہے کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار سمندر پار یعنی پاکستان سے باہر مقیم ہیں تو وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے وزارت کے مخصوص فورن اکاؤنٹ میں ذرہ مبادہ بھیجوانے پر قرآن دازی سے استثناء حاصل کریں گے تو آپ لوگ اگر اس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ قرآن دازی سے استثناء حاصل ہوگا اور اس طرح سے حکومت کو بھی پائدہ حاصل ہوگا اور یہ ڈالر اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور یہ حج کے لیے جو بینکس میں آپ اس طریقے کے وہاں سے منظور شدہ اکاؤنٹ اس طرح سے آپ وہاں کے بینک عملے سے کانٹیک کر اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگا ابھی تک ہی ہوا میں باتیں تھی لیکن اب یہ کنفرم ہو چکا ہے اور ہمارے چینل پر اس طرح کی باتیں جب کنفرم ہو جاتی ہیں تب ہی لگائی جاتی ہیں تب ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں اس سے پہلے ایسی باتیں نہیں اپلوڈ کی جاتی جو کہ صرف ہوا میں قائم ہوں پاکستان میں مقیم درخواست گزاروں کو پاکستانی روپے میں ہی واجبات جمع کرانے ہوں گے اور قرآن دازی میں شامل ہونا ہوگا یہ بات کنفرم ہو چکی ہے اب آپ بینک میں جا کر اس کی پوری معلومات کریں اور پھر یہ کام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی لوٹ لے اور آپ کو یہ فراڈ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ پریشان ہو جائے اور آپ کا سرمایہ ڈوب جائے لہٰذا آپ یہ کام بینک کے عملے کی ہدایت پر ہی کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا ہمارے چینل پر یوں ہی بنے رہیے انشاءاللہ تعالی ہج کی نئی خبر کے ساتھ ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکبان